سب سے پہلے چیز تو یہ کہ جمعہ کا حکم یہ ہے کہ جمعہ ہم پر اس کی نماز فرض ہے یاد رکھی اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے سورة الجمعہ سورہ نمبر 62 اس کی آیت نمبر نو میں یوں فرمایا اور کہا یا ایوہ اللہزین آمنو ازا نو دیالی صلاتی مین یوم الجمعاتی فسعو الہ ذکر اللہ وزرالبائی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ جب جمعہ کی آزان دے دی جائے تو پھر تم اللہ کے ذکر کے طرف دوڑو جمعہ کی نماز کے طرف جو ہے جاؤ یا مسجد جاؤ نماز کے لئے جمعہ کی اور اپنی تجارتوں کو بند کر دو تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنا ہم پر جو ہے واجب اور فرض ہے اس لئے کہ اس کے لئے خاص حکم آرہا ہے کہ جمعہ کا جب آزان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کے طرف جاؤ مطلب نماز کی طرف جاؤ اور تجارت کو بند کر دو تو یہاں اس آیت سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کی خاص تیاری کرے اور جمعہ کی جب آزان ہو جائے تو تب تجارت کو بند کر دے اور جب جمعہ قتم ہو جائے تو اس کے بعد پھر زمین میں جو ہم جو بھی کمانا اللہ نے جو رزق دیا ہے اس کو ہم تلاش کرتے رہے لیکن جب جمعہ کی آزان ہو جائے تو یاد رکھی تجارت کرنا یہ ہمارے لئے حرام ہے یاد رکھی ہم کو تجارت بند کرنا ہے یا دوسرے الفاظ میں جمعہ کی نماز ہم پر فرض ہے اور اس کی اہمیت بتانے کے لئے تجارت کو بند کرنے کا حکم دیا گیا اس سے بھی پتا چلتا ہے